جی اسلام علیکم خواتین و عزرات آج کا یہ خصوصی پروگرام سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی طرف سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ناہید خان اور کیمرمین حسین ہیرو موجود ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سندھ گورنمنٹ چینلن اسپتال کی طرف یہ وہ اسپتال ہے جو گورنمنٹ آف جاپان نے تعمیر کیا اس کے بعد اس کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے کیا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی اتنا خوبصورتی اسپتال ہے یقینا نہیں سے ہم اس گراؤنڈ پہ چلانی پائیں گے تو لہٰذا اس وقت ایک انجیو ہے پی ای آئی اس کو یہ ہینڈ آور کیا گیا اور جب سے یہ بہترین انداز میں چلا ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن یہاں کا سٹاف بہترین انداز میں یہاں کام ہو رہا ہے یہاں جنرل او پی ڈی ہے ہزاروں کی تعداد میں بچے یہاں آتے ہیں اور مفت جو ہے ان کا علاج ہوتا ہے آج ہم خصوصی طور پہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے یہاں موجود ہیں یہاں پہ بھی ایک ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے تو ناظرین ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت اسیسٹن ایڈمیسٹریشن آفیسر ظلفخار علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ہوں گے جو ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے کہ ہم اس وقت کن کن شعباجات کی طرف جا رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں ناظرین ان شعباجات کی طرف جو یہاں موجود ہیں جو فیسیلیٹیز یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ ایک بہترین اورگنائزیشن ہے ایک پرائیوٹ اورگنائزیشن ایک انجیو کے زیرے تمام سندھ گورنمنٹ کے اشتراک سے چلنا ہے جی ناظرین اس وقت میں سندھ گورنمنٹ چیڈرن ہاسپٹل کے کوویڈ کے وارڈ میں موجود ہوں جہاں اس وقت مریضوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اچھا یہاں یہ صبح آٹھ بجے سے یہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً چار سو کے قریب ٹوکن دیے جاتے ہیں اس طرح سیکنڈ شفٹ بھی ہوتی ہے جو یہاں دو بجے سے شروع ہوتی ہے اور دو بجے کے بعد پھر چار سو ٹوکن دیے جاتے ہیں نیئر آباؤٹ آٹھ سو سے ہزار لوگوں کو ڈیلی یہاں سندھ گورنمنٹ ڈی ایچو سینٹرل اور چڈرن ہاسپٹل کی انتظامیہ جو ہے تقریباً ایک ہزار کے قریب ڈیلی پیشنٹ کو کووڈ ویکسین لگا رہی ہے سین گورنمنٹ ہاسپٹل چڈرن ہاسپٹل میں یہ ویکسینیشن کووڈ کے حوالے سے ہے اس وقت ہمارے ایک سینئر سیٹیزن میرے ساتھ موجود ہیں جن کے ابھی ابھی جو ہے پہلی ڈوز تھی آپ کی اچھا ان کی پہلی ڈوز تھی اور ان سے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں میں تو انشاءاللہ اچھا فیل کر رہا ہوں اور یہ درخواست بھی ہے عوام سے اور کراچی کی لوگوں سے کہ ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اپنی ایچ کی حساب سے اس ویکسین کو لگا دے اور اپنی زندگی اور اپنی اہلی آیال کو محفوظ رکھیں بہت شکریہ آپ کا آپ کا اسم شریف حاجی سرور خان مندوخیل حاجی سرور خان مندوخیل ایک پیغام دے رہے تھے ناظرین ہمارے ناظرین کو ہماری عوام کو کہ جی جیسے ہی حالات ہوں جس طرح کے حالات ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کووڈ نائنٹین کی ویکسین ہر حال میں لگائیں اس کے ساتھ ایک اور سینئر سیٹیزن یہاں بیٹھیں آپ کی بھی پہلی ویکسین ہے میری پہلی ویکسین نہیں بھی لگانی ہے مجھے ابھی اچھا آپ لگانی ہے اچھا کوئی خوف تو محسوس نہیں کر رہے نہیں کوئی خوف نہیں بھی یہ تو اور چاہیے قوم کے خدمت کے لیے ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے لگانا سمجھ اچھا آپ ہماری عوام کو ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں کہتا ہوں سب سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس کو اپنے استعمال کریں اس کو اسٹا لگائیں اپنی ویکسینیشن اور کوئی دور خوف نہیں کریں آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت کوویڈ نائنٹین کے اس ویکسینیشن سینٹر میں موجود تھے جو سندھ چلڈرن ہسپٹل میں بنایا گیا ہے جہاں پر ڈیلی ایک ہزار کے قریب مریضوں کو ویکسین لگائی جاری ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اور یہاں بہت خوبصورت سمحول ہے یہ آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے اس میں ڈبلو ایچو آرگنائزیشن سندھ حکومت منسٹری آف نیشنل ہیرٹھ سرویسز ان سب کے یہاں لوگوز موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہم نے دکھایا تھا ایک بڑا معقول سٹنگ ارینجمنٹ ہے ایک اچھا ماحول ہے لائٹ موجود ہے آلٹرنیٹ جنریٹر کا انتظام بھی موجود ہے مطلب جو فیسلیٹیز ایک عام آدمی کو دی جا سکتی ہے یہاں میں نے آپ کو کوویڈ کے وارڈ کا دورہ کرائے ہیں اس کے مختلف وارڈز ہیں انشاءاللہ زلفقار علی خان صاحب جو اسسٹن ایڈمین آفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہماری کوہوس نایت خان ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اس کے جو شعبہ جات ہیں وہ دکھائیں گے اور آخر میں ہماری ملاقات ہوگی کرنل مشتاق صاحب سے جی ناظرین آپ کو میں نے پورے سندھ گورنمنٹ چلنڈ ہاسپٹل کا دورہ کرائیا اب میں اس وقت ڈاکٹر کرنل مشتاق صاحب جو کہ اس ادارے کے ایک پلر ہیں جو کہ ڈائریکٹر آپریشن ہیں یہاں کے اور جو صبح سے لے کے رات تک صرف اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ جو ننڈین بچے یہاں آتے ہیں جو نومولود بچے یہاں آتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے تو ناظرین چلتے ہیں ڈاکٹر کرنل مشتاق صاحب کی طرف جنہائی ویلی یہ سندھ گورنمنٹ چلنڈ ہاسپٹل ہے جو کہ بیسیکلی تو پی پی گورنمنٹ نے بنا تھا بعد میں یہ جو نیا بلاک ہے یہ جائے کا جاپان کی بدر سے بنا تھا دوہزار سولہ میں نویمبر میں ان کا سندھ گورنمنٹ نے پی ای آئی پاورٹ ایڈکیشن انیشیٹیو کو یہ چلانے کے لئے دیا اب اس میں اخراجات پورے سندھ گورنمنٹ کے ہیں منیجمنٹ ساری پاورٹ ایڈکیشن انیشیٹیو کی ہے پندرہ سولہ ڈسمبر دوہزار سولہ کو جاپان ای ایم بیس ایڈر اور سندھ گورنمنٹ کے ہیلٹ منسل نے افتتہ ہوا اس نیا بلڈنگ کا اس ادارے نے کام شروع کر دیا اس وقت سے نویمبر دوہزار سولہ سے ہم یہ پی ای آئی یا پاورٹ ایڈکیشن انیشیٹیو چلا رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ جو اسٹاف ہیں یہاں وہ کیا کیٹیگری کیا ہے اس کی جنبیلی جو سندھ گورنمنٹ کا اسٹاف تھا انکلڈنگ آل آفیسرز بیڈیگری سوپیڈ ڈاکٹرز وہ بے ہمیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم اس کو جیسے کہ پہلے فقط پچاس بیڈ ہاؤسپیٹل تھا ہم اس کو بڑھا کے دو سو بیس تک لے کے آئے ہیں دوزار سولہ تک دوزار دو سو سولہ تک لے کے آئے ہیں اس کے لئے ہم نے کافی ڈاکٹرز سٹاف لوگر سٹاف منیجمنٹ سٹاف سیکرٹی جنیٹر کیا تو ہمارا تقریباً تین سو سٹا دو سو چھاسی پی آئی کی طرف سے ہے اچھا یہ جو پی آئی کی طرف سے جو سٹاف ہے اس کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کی جو تنخواہیں ہیں وہ انجیو پروائیڈ کرتی ہے نہیں یہ سندھ گورنمنٹ ہمیں پیس سالہ نہ پیسہ دیتی ہے انجیو اپنی طرف سے جو ان کو کچھ چیزیں باہر سے ملتی ہیں ہم وہ دیتی ہے انجیو سرجیکل ڈسپوزبولز کچھ اور چیزیں جو بھی کچھ ہوتا ہے دیتے ہیں اچھا یہاں پر ایم آر آئی سی ٹی سکین ایسی سہولت بچوں کے لیے موجود ہے نہیں ایم آر آئی اور سی ٹی سکین نہیں ہیں یہاں ہے ایکس رے الٹرا ساؤنڈ وغیر ہے چلو اس کو بھی ای ٹی سی سب ہیں لیکن یہ سی ٹی سکین اور ایم آر آئی برد کے پروام ہیں انشاءاللہ فیچر پروام سے اچھا یہاں ایسے واقعات کے پیشنٹ آ رہے ہیں ایسے بچے آ رہے ہیں جنہیں کتے کاٹ لیتے ہیں ایسے کیا آپ کے علم میں ہیں کہ اب تک کتنے آ چکے ہیں بلکل ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس وقت ریکارڈ بوجھے ذہن پر نہیں ای آر میں ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈوز بہت ختم ہو رہے ہیں اچھا سر یہاں پر بچوں کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ ایک ہسپتال ہے جنہ جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید فیڈل گورنمنٹ کے انڈر میں چللا ہے اور دوسرا یہ چڈنڈ ہسپٹل ہے یعنی ایک ایسٹ کے اندر ہے اور ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہے اچھا میں نے پورا سلامتی نیوز کی ٹیم نے اپنے کیمرمن کے ساتھ دورہ کیا ہم نے ایک ایک چیز ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ایک سسٹم ہے ایک ایڈمیسٹریشن ہم نے دیکھی ایک ماحول دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ پیشنٹ یہاں سیٹسفائی ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں جو فارمیسی ہے کیا اس میں وہ تمام عدویات موجود ہوتی ہیں جو ڈاکٹر سے لکھ کر دیتے ہیں کیا اس کی کوئی کاؤس لی جاتی ہے یا وہ فری آف کاؤس دی جاتی ہے جنبیلی پہلی بات تو ہمارے پاس کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں ایوری سب سے سے پروائیڈیٹ فری آف کاؤس سب میڈیسن ہمارے پاس ہوتی ہیں باقی کبھی کبھی کوئی ایک آدھی کم ہو بھی جاتی ہے لیکن ادھروائیس ہمارے پاس ہنڈرٹ پسنٹ میڈیسن ہوتی ہیں اور کاؤس لی میڈیسن جیسے کہ آج کل ٹائ فائٹ سب ریزسٹنٹ ہو گئی ہیں میروپینیا سیف ٹریکز ہیں تو ہر پر سوائٹ ٹریکٹ انفیکشن والوں کو لگتی ہے چار سو روپے کا ایک انجیکشن سب ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جیسے آپ نے اے آر وی کے لیے پوچھا اے آر وی موجود ہے ہمارے پاس ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کرنل مشتاق صاحب جو کہ یہاں کے ڈائریکٹر آپریشن ہے ہم نے ان سے وہ تمام سوالات کیے جو کہ عام شہری سننا چاہتے ہیں وہ والدین سننا چاہتے ہیں جن کے بچے یہاں آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں ہم نے اس پورے پروگرام کو بنایا ہم تو یہاں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے آئے تھے ہم بہت مطمئن ہوئے اس نظام کو دیکھ کر جس نظام میں یہ چل رہا ہے یقینا ناظرین ایسا نہیں ہو سکتا کہ سو لوگ ہوں تو سو کے سو مطمئن ہو اگر سو میں سے نوے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کسی ادارے سے تو یہ اس ادارے کی ایک پوزیٹیف ویلیو میں جاتا ہے تو یہاں جو صورتحال ہے ماشاءاللہ سے وہ تمام سرکاری اسپتالوں سے کڑھوڑ درجے بہتر ہے یہاں کا انفارمیشن ڈیکس یہاں کی او پی ڈی یہاں موجود فارمیسی یہاں موجود ایکس ری ڈپارٹمنٹ یہاں موجود الٹرا ساؤنٹ یہاں موجود وہ او پی ڈی کا سسٹم جہاں ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں اس میں نیورو کے ڈاکٹرز بھی ہیں اس میں آنکھوں کے ڈاکٹر بھی ہیں اس میں مختلف شعبہ جات کے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں جو راؤنڈ اکلاک یہاں او پی ڈی چلا رہے ہوتے ہیں تو ناظرین آپ کو ہم نے دکھایا کس طریقے سے ایک اچھا ماحول ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سرکاری ادارے کے اندر موجود ہیں سلامتی کی آئی تو ہمیں اندازہ ہوا اسپیشلی جب ہم کرنل صاحب سے ملے آپ کے انفارمیشن آپ کے او پی ڈی کے کاؤنٹرز آپ کے کووٹ کے کاؤنٹرز آپ کے جو اس میں جہاں ویکسینیشن لگتی ہے ان کو دیکھا وہاں کے سٹنگ ارینجمنٹ کو دیکھا اور اب جب لاسٹ میں ہم آپ کی طرف آئے تو مجھے تو ایسا لگا کہ شاید میں آغا خان ہسپیٹل کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس آئے ہوں ماشاءاللہ ایک اچھا ماحول ہے مجھے نہیں لگا کہیں سے بھی تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس ایڈمیسٹریشن میں آپ کے علاوہ بھی کون سے لوگ ہیں جو کنٹریبیوشن ہے جن کا اور جن کی وجہ سے اتنا خوبصورت ایک ماحول ہے دیکھیں یہ کوئی بھی ارگنیزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اکیلا سی ایو یا کوئی بھی ایڈمیسٹریشن کا آدمی ہسپیٹل کو مینج نہیں کر سکتا الحمدللہ میرے ساتھ ایک ٹیم ہے میرے ساتھ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں میرے ساتھ منیجرز ہیں پرکیورمنٹ کے فائننس کے ایچ آر کے اس کے بعد نرسنگ سپرینٹینڈنٹ ہے ہر شعبے کا اپنا انچارج ہمارے ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ سے نختلف وارڈز کے اوپیڈیز کے ای آر کے سرجری کے تھیٹر کے تو ہر کوئی اپنا اپنا کام بڑی مخلصی سے کر رہا ہے ان کو ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے جو رسپونسیبلیٹی وہ نبا رہے ہیں جس کے یہ مثال آپ خود دیکھیں گے کہ پورے ہسپیٹل میں آپ کو کوئی کاغذہ کا ٹکڑا کوئی پان یا تھوک پڑھوا کہیں نظر نہیں آئے گا یہ بھی اسی کراچی کا ہسپیٹل ہے کہتے ہیں جی پبلک ہماری اس طرح کرتی ہے تو اس ہسپیٹل میں بھی کراچی کی پبلک آ رہے ہیں کوئی باہر سے لوگ نہیں آ رہے تو کراچی کی عوام جب یہاں آتی ہے اس ہسپیٹل کے کوریڈور کے کسی کونے میں کسی واش روم میں آپ کو کوئی پان تھوکا یا کچرہ پڑھوا نہیں ملے گا تو اور بھی جب وہ پیسہ ہو سکتا ہے تو صرف ڈیڈیکیشن ہے محنت ہے جو ہماری ٹیم کرتی ہے تو میں اپنے فخر کرتا ہوں اپنی اس ٹیم پہ جو میرے ساتھ مل کے کام کرتی ہے کسی میڈیا پرسنڈ کی طرف سے چیز سے ایزیلی اپریشیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ واقعی کوئی خاص بات نہ ہو تو ہمی آر تینکیو ویری مچ کہ آپ نے ہماری حوصلہ بزائی کی اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو مزید بہتر کریں جی ناظرین آپ نے دیکھا سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی پوری ٹیم آج سندھ گورنمنٹ چیڈرن ہسپیٹل میں یہاں موجود تھی ہم نے یہاں کے سی ای او اور ڈائریکٹر آپریشن اور دیگر سٹاف سے بھی ملاقات کی یہاں کا ماحول بھی دیکھا یہاں موجود مختلف شبہ جاد بھی دیکھے یہاں کی فارمیسی بھی دیکھی اور یہاں جو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جو فیسلیٹیز عوام کو دی جا رہی ہے جو ماحول ہے ناظرین وہ ہم نے سب آپ تک پہنچایا اور ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی کہ ہم وہ چیزیں ناظرین تک پہنچائیں وہ مسائل ناظرین تک پہنچائیں جو مختلف لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں موجود تقریباً ہر آدمی نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ ہم کسی سرکاری اسپتال میں موجود ہیں تو اب چلتے ہیں اجازت دیجئے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر شجا سغیر خان کو کیمرمن حسین بہادر اور کو ہوسٹ ناہید خان کے ساتھ سلامتی نیوز انٹرنیشنل سے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا یہ خصوصی پروگرام ناظرین صرف آپ کے لئے تشکیل دیا گیا ہے پاکستان زندہ بات